اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا احوک کے سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی اچھا دن گزرے گا آپ کا بھی ہماری طرح تو صبح کے ٹائم آج ہم ناشتہ کر کے آگئے تھے پارک میں بہت اچھی دھوک تھی تو طبیعت بھی کچھ بہتر نہیں تھی دونوں بیٹیوں کی تو سوچا کہ دھوک لینے تھوڑے پارک میں چل جاتے ہیں تو پارک میں بیٹھے رہے ایک ہنڈا اس کے بعد آگئی تھی خر سالن مغیرہ رکھا آلو بینگن اور ساتھ میں برطن بوش کرنا لگتی تھی ناشتہ کیا تھا جو برطن بوش کرنے کے بعد باقی جو بھر کی کام تھی روٹی والے وہ کی پلیننگ مغیرہ رہا تو جلدی جلدی میں کام فینش کر رہی تھی کیونکہ ہمیں شام کو جانا بھی تھا دوپیر کے ٹائم میں کھانا بنا رہی تھی دوپیر کو ہم نے کھایا تھا پھر رات کو تو ہم چلے گے تو پھر ہم نے لیکٹے بھی یہ کھایا لیکن دوپیر کے ٹائم صرف میں اور ہرین ہوتی ہوتی تو ویسے تو ہمارا کوئی پلین نہیں تھا ہم نے سوچا گھر ہی جانا لیکن بات میں ہم لوگ جب پہ تو ریسٹورنٹ کا پلین تھا تو ریسٹورنٹ چلے گئے تھے پاکستانی ریسٹورنٹ جو کہ ابھی نیو اپن ہوئے تو تو ویسے بھی پاکستانی کھانا تھا پاکستانی ریسٹورنٹ یہ ہم بہت کم ہیں لیکن دو آئیتن ہمارے گھر کے پاس ہیں تو یہ پرس ٹائم ہی ہم گئے تھے بایر ویسے ہم نے بہت کچھ خانت ہو گئے کھایا تھا بایر پاکستانی ریسٹورنٹ سے کھانا تو کھنے کچھ اچھا نہیں لگا تو اس لئے ہم نے کبھی دوبارہ چھوچا نہیں تو یہ تو میرے جو چھوٹے دیورے ان کی طرح ستاوت ہے جو ہم نے مجھاپتے جانا ہے ادھر جا کے میں پتہ چلا کہ یہ ریسٹورنٹ کا کھانا ہے تو اچھا تھا کافی سپائس نہیں تھا بلکل بھی لیکن ٹھیک تھا فیملی ساری کھٹھی بہت مزایا ہے ہمیں اچھا ٹائم سپین کیا ہے اس کے بعد ہم بچوں لے کے چلے گئے تھے پھر ہم لوگ چائے پینے لگ گئے چائے پینے لگ گئے بھر جا کے کیونکہ ریسٹورنٹ کے چائے کا کوئی بھروسہ کسی کو تھا کہ اچھی ہو گئے اور میرے ہزبن چائے پہ کوئی کمپرومیس نہیں کرتے اس لئے ان کا گھر کی چائے بس امی بنائیں گے تو پینے پھر امی کے گھر چلے گئے تھے جو میری ان لاؤز ہیں مادر ان لاؤز ان کے گھر پیدر سے چائے بھی ہم نے اور ہم نے پیک کروا لیا تھا کاجر کا حلوہ بھی اور مٹھائے جو جو جس کو پسندتے سب نے اپنی مرضی سے جو بھی بتا دی تھی تو بھی لے رہی تھی ہزبن چائے اور مٹھائی کھائی تو ساتھ موگی دیکھیں میرے ہزبن اور سب میرے کزن بھی تھا اور میری ان لاؤز کے سارے فہم لیتی بیور جیڑ فغیرہ تو سب نڈکوں نے میری دیکھی کہ میں اپنی مدر ان لاؤز کے ساتھ بیٹھی رہی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں ریسٹورنٹ یہ بچوں کے تاثرات دیکھیں فوٹ کا بیٹ ہو رہا ہے کب کھانا ہے تو یہ میرے کزن ہیں جو کہ کہہ رہا ہے میں بہت پیارا تھا ڈیکوریٹ ہوا اور گل بل سندھی کلچر اور سب کچھ تھا اس میں تو یہ کھانا بہت مزے کا تھا یہ جانے آئی تھی مزے کی تھی لیکن میں ٹرائی نہیں کیسے سب کے پکوڑے اتنے اچھے نہیں تھے باکی چیزیں مٹن، چکن، بیف اور کوفتے کوفتے تو اچھے نہیں لے گئے یہ باکی چیزیں ٹھیک تھیں یہ دیکھیں سندھی کلچر اور بل ہمیں کل سندھی سٹائل اور پاکسانی سٹائل میں یہ ریسٹورنٹ بنایا گیا ابھی نیو ہی اوپن ہویا تو بہت مزایا ہے ابھی ایڈ گیڈ کے ویو دیکھیں مہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو یہ کاؤنٹر تھا ابھی آئی تینک یہ تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا اس میں لیکن اوپن ہو چکا تھا اور یہ پاکسانی سٹائل جو پہلے چھابی وغیرہ اور ہماری گھر کے بڑے بناتے تھے نانی وغیرہ دادی وہ بہت پیارے لگ رہے تھے تو یہ راستے میں ہم نے یہ راستے کے ویو ہے بہت پیارے لگ رہا تھا یہ میرے حضر نے شوٹ کیا تھا تو یہ بھی بلوگ میں ایٹ کر لوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو آپ لگ لائک ضرور کیجئے گے اور شیئر پی کیجئے گے اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تو اب ملیں گے ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ